نکل کر مجتمع ہو گئے تھے تو پھر تم نے مجتمع ہونے کے بعد افتراق کا لفظ کیوں استعمال کیا میری بات توجہ سننا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں غزہ مریسی میں جب دو کے دن میں لڑائی ہو گئی دو کے دن میں لڑائی ہو گئی ادھر انساری ادھر مہاجر انساری نے کہا یا علی الانسار انسار میری مدد کرو انسار میری مدد کرو ادھر مہاجر نے کہا یا علی المہاجرین میری مدد کرو اللہ اکبر اتنا اللہ کو محبوب لفظ انسار اور مہاجرین اتنا عظیم اتنا عظیم نسبت مہاجر ہونا جس کو اللہ تعالی اس کے اپنے گھر سے شمار کرتے ہیں ہجرت کو اتنے اندھر لفظ دونوں انسار و مہاجرین ان دونوں لفظوں کو جب اپنی مدد کے لیے استعمال کیا گیا اپنی مدد کے لیے تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بہت بدبودار ہے یہ لفظ بڑا بدبودار ہے اور یہ فرمایا روایت میں کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بکار ہے عجیب زمانہ جاہلیت میں کہاں انسار تھے اور کہاں مہاجرین تھے کوئی تصور نہیں تھا چیکھو تو صحیح یہ لفظ انسار آپ نے احد میں پکارا دین کے مدد کے لیے تو انسار جمع ہو گئے یہی لفظ انسار انسار نے پکارا اپنی مدد کے لیے کہ میں یہ مدد کرو فرمایا کہ یہ بڑا بدبودار لفظ ہے بڑا بدبودار لفظ ہے اور فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بکار ہے زمانہ جاہلیت کی بکار ہے کیا فرق ہے میں کوئی کچھ ضروری بات ارز کر گیا کہ تم کام کرنے والے تم کام کرنے والے جب دعوت کی نسبت پر تمام نسبتوں سے نکل کر آ جاؤ گے پھر اگر تم نے ایک دوسرے کو اس لفظ سے بھی بکارا جو رضا اللہ کو محبوب ہے مگر اپنی مدد کے لیے تو پھر تمہارے درمیان افتراف پیدا ہوگا پھر یہ لفظ تمہارے لیے بدبودار اور یہ بکار تمہاری بکار تمہاری یہ اسلام کی بکار نہیں ہوگی یہ جاہلیت کی بکار ہوگی عجیب بات ہے وہی لفظ انسار آپ نے احضرے بکارا یا لد انسار انسار جمع ہوگئے ہیں یہی لفظ انساری نے اپنی مدد کے لیے بکارا میں بہت ضروری بہرز کر رہا ہوں جب آپ کسی کو بھی اپنی پارٹی اپنے حلقے اپنی اپنی طرف کسی کو بھی دعوت دیں گے تو یاد رکھنا کہ جب اپنی مدد کے لیے پکارنے پر انسار کی زبان سے انسار کا لفظ بدبودار ہے تو ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس زمانے میں دین کی کوئی مدد نہ کر کے دین کی کوئی مدد نہ کر کے ہمیں زمانے میں اپنی مدد کے لیے کسی کو بکاریں میں نے خوب اندازہ کر لیا کہ امت میں افتراؤ جب پیدا ہوگا جب ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بکارے گا اپنی مدد کے لیے بکارے گا کہ آؤ ہمارا ساتھ دو آؤ تم ہمارا ساتھ دو عجیب بات ہے دیکھو میں کچھ ضروری بات ارز کر رہا ہوں آج آج اگر انسار مدینہ ہوں اور کوئی ان کی مدد بھی کرے اس لیے کہ یہ ان کے قبیلے کے لوگ ہیں تب بھی کامیاب نہیں ہوگا اور یاد رکھو کہ وہ انسار مدینہ اگر کوئی ان کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں اور ان کی مدد کرتا ہے مشرقین کی خلاف تب بھی کامیاب نہیں ہوگا تب بھی کامیاب نہیں ہوگا کہ تم نے برادری کی بنیاد پر کیوں مدد کی دی کی بنیاد پر کیوں نہیں مدد کی وہ حدیث نے تو اس کو صاف کر دیا بالکل کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہی شمار کیا جائے گا صرف جو صرف اس لیے محنت کرے کہ اللہ کا قلب بلند ہو جائے یہی فرمایا جو صرف اس لیے محنت کرے کہ اللہ کا قلب بلند ہو جائے اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو میں کچھ ضروری بات اذکر رہا میرے نزدیک کسی کام کرنے والے کا ذہنی طور پر یہ سوچنا کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنے چاہیے اور کس پارٹی میں جانے چاہیے کس کا ساتھ دینا چاہیے اس موقع پر کس کا ساتھ دینا چاہیے خدا کی قسم یہ منافقین کا مزاج ہے یہ دور صحابہ کے عیمہ والے کا مزاج نہیں تھا امت کی تقسیم امت کو تقسیم کرنے کا ذہن ہے یہ کہ ہم کس کا ساتھ دیں میں کچھ ضروری بات اذکر رہا ہوں کہ سوچنا یہ سوچی محمل ہے یہ باتی محمل ہے یہ خیالی باطل ہے یہ خیال ہی باطل ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں سوچو تو سوچی قزمان ایک آدمی تھا اجنبی آدمی آپ کے سامنے ذکر آتا فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے ہمیں کیا معلوم کیا وجہ ہے آپ نے فرمائے ہیں میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے پہلی سے فرما دیا ایک زمانہ گزرا کہ اہد کا موقع آیا اہد کے موقع پر صاحب اگے پاؤں اکھڑ گئے میدانے اقدان سے قزمان نے جب دیکھا کہ صاحب اگے پاؤں کھڑ گئے اور مشرقین غالب آ رہے ہیں تو قزمان نے مقابلہ کیا مشرقین کا ادھر وہ حیران کہ یہ تو ہم میں سے تھا یہ مسلمانوں مسلمانوں میں کب چلا گیا ادھر مسلمان حیران کہ اس کو تو کہا تھا کہ جہنمی ہے یہ تو ہماری طرف آ گیا سنو گھر سے ہنیر قصہ ہے یہ کیا قزمان نے سات آٹھ مشرق ختل کیے زور کا حملہ کیا بڑا زور کا حملہ کیا یہاں تک کہ قزمان کی اس کوشش پر مسلمان غالب آ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی لوگ حیران تھے کہ قزمان نے ایسا کام کیا چنانچہ جب میدان نمٹ گیا تو صحابہ کو خیال آیا کہ چلو قزمان کے گھر اس کو جا کے مبارک بات دیں گے اسے خوشخبری دیں گے اس کا شکریہ دا کریں گے قزمان تم نے بڑا کام کیا گئے اس کی گھر اسے جا کر کہا تمہیں تمہارے کارنانے پر خوشخبری ہو قزمان نے کہا مدیر و قیام کیا